فَإِن بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَمْ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَصَحَ تَصَرُّفُهُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ وَلَوْ بِلَا رُشْتٍ صورت مسئلہ یہ ملانا ایک بچہ ہے اس کا مال ہے باپ کے پاس بھئی اب بچہ بالغ ہو گیا بالغ ہو جانے کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ بالغ ہوا ہے اس حال میں کہ نہ سمجھ ہے بھئی اس کی عقل کمزور ہے تو اس صورت میں کیا اس کو مال دیا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی اس صورت میں مال نہیں دیا جائے گا بھئی ہاں جب پچیس سال کا ہو جائے گا تو پھر مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا پچیس سال کا جب ہو جائے تو اب مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا بھئی اور اس پچیس سال سے پہلے بالغ ہو جانے کے بعد اور پچیس سال سے پہلے اس درمیانی عرصے میں بھئی مال اس کے حوالے کیا گیا تھا مال اس کے حوالے نہیں کیا گیا تھا لیکن اس دوران وہ کوئی تصرفات کرتا ہے بیع و شراب وغیرہ کرتا ہے تو کیا اس کے وہ تصرفات صحیح ہیں یا نہیں کہتے ہیں تصرفات اس کے صحیح ہیں البتہ مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا بھئی ہاں پچیس سال کا جب ہو جائے اب مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا اگرچہ اب بھی وہ نہ سمجھ ہی کیوں نہ ہو بھئی بھئی یہ پچیس سال کی قید کیوں لگائی گئی کہتے ہیں بھئی دیکھیں یہ وہ عمر ہے جس کے اندر احتمال ہے کہ ایک شخص دادا بن جائے بھئی کیا احتمال ہے دادا بننے کا احتمال ہے اب دادا بننے کی عمر آ گئی اور پھر بھی انسان کی نا سمجھی نہیں گئی تو دادا بننے کی عمر تو کم ایسے عمر ہے جس میں انسان کو سمجھدار ہو ہی جاتا ہے لہٰذا اب بھی نہ ہو تو کیا کر دیا جائے گا بھامر مجبور امار اس کے حوالے مال اس کے حوالے کر دیا جائے بھئی پچیس سال میں دادا کیسے بنتا ہے دیکھو لڑکے میں بلوخ کی کم سے کم مدت ہے بارہ سال بارہ سال کم سے کم مدت ہے بھئی اس سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتا بھئی ہم کم سے کم کتنے مدت میں بالغ ہوگا اب فرض کرو ایک لڑکا کم سے کم بارہ سال کے عمر میں بالغ ہو جاتا ہے بالغ ہوتے ہی اس کا نکاح کر دیا گیا اور پھر حمل کی اقل مدت کتنی ہے چھے ماہ میں اس کا بچہ بھی ہو گیا تو ساڑھے بارہ سال میں وہ باپ بن گیا ساڑھے بارہ سال میں آپ اس کا جو بچہ ہے فرض کرو وہ بھی آگے ساڑھے بارہ سال میں باپ بن جاتا ہے یہ ساڑھے ساڑھے بارہ سال میں باپ بن سکتا ہے تو اس کا بچہ بھی ساڑھے بارہ سال میں باپ بن جاتا ہے جب وہ باپ بنے گا تو معلوم ہو یہ دادا بن جائے گا تو ساڑھے بارہ سال یہ ساڑھے بارہ سال اس کے بچے کے بھئی کتنے ہو گئے بچے سال میں اس کے دادا بننے کا استعمال آ گیا سورہ سمجھ میں آ گئے تو یہی مطلب اطلاع رہے ہیں کہتے ہیں فین بلاغا اگر بچہ بالے ہوا غیرہ رشید ان اس حال میں کہ وہ نہ سمجھ ہے لم یسلم الیہی مالوہ سپرد نہیں کیا جائے گا اس کے مالوہ حتی اب لوگا خمسہ وارشیرینہ سانتن یہاں تک کہ وہ پچیس سال تک کہو جائے وَسَحَ تَصَرُقُهُ قَبْلَهُ اور اس سے پہلے بھی پچیس سال سے پہلے بھی وہ تصرف کرتا ہے تو وہ صحیح ہے وَبَعْدَهُ اور پچیس سال کے بعد یسلم الیہی اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا وَلَوْ بِلَا رُشْدِن اگرچہ یہ بغیر رشتی ہو نہ سمجھ کیوں نہ ہو اَعْلَمَنَّ سَبِيَ اِذَا بَلَغَغَئِ رَشِدٍ جان لے تو کہ بچہ جب بالک ہو جائے اس حال میں کہ نہ سمجھ ہو وَلَمْ يَسَلَّمْ إِلَيْهِ مَالُهُ اس کا مال اس کے سکر نہیں کیا جائے گا اتفاقاً بِلِ اتفاق بھئی قال اللہ تعالیٰ دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی کیوں نہیں حوالے کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُعْتُصُفَحَاہَ اَمْوَالَكُمْ اور تم نہ سمجھو کون کا مال بھئی اپنا مال ان کو نہ دو بھئی اِلَا قَوْلِ اللَّهِ کے اس قول تک فَاِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتَةَ پس اگر پاؤ تم ان میں کوئی سمجھ داری پس اگر تم پاؤ ان میں کوئی سمجھ داری فَاَبُ حَنِیفَتَا تو سمجھ داری پانے کی صورت میں مال حوالے کرنے کا حکم ہے فَاَبُ حَنِیفَتَ قَدَّرَ الْإِنَاسِ بَئِي آَنَسَ يُنِسُ اِنَاسَن بَئِي آیت میں آنست آیا آنستم ایناس کا اندازہ لگایا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحملہ نے زمانے کے ساتھ کس کے ذریعے ہے زمانے کے ساتھ کہ سمجھ داری اس میں کب معلوم ہوگی کب پائی جائے گی اس کا اندازہ کس سے ہوگا زمانے سے وہ خمسون وعشرون سنہ تر اور پچیس سال کے عمر ہے فَإِنَّ حَادَ سِنُنْ اس لئے کہ یہ عمر ہے ایسے عمر ہے اِذَا بَلَغَهُ الْمَرْءُ جب آدمی اس کو پہنچتا ہے یمکن ہوئی یا سیرہ جددن تو ممکن ہے کہ وہ دادا بن جائے لِأَنَّ اَدْنَ مُدَّتِ الْبُلُغِ اسنہ آشَرَ اس لئے کہ کم سے کم مدتِ بلوغ جو ہے وہ بارہ سال ہے وَأَدْنَ مُدَّتِ الْحَمْلِ سِتَّتَ سِتَّتُ وَاشْهُرِين اور کم سے کم مدت جو ہے حمل کی وہ کتنے ماہ ہے چھے ماہ ہے فَفِی فَفِی حَازَلْ مَبْلَغِ تو اس مدت کے اندر یمکن ہوئی یو لَدَ لَهُ ابن انکی اس کے لئے کیا پیدا ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے تو دیکھو ساڑھے بارہ سال میں بچہ ہوا سمہ پھر زیر بھی حَازَلْ مَبْلَغِ پھر اس کے دگنے کے اندر پھر یعنی مزید ساڑھے بارہ سال یعنی پچیس سال کے اندر یمکن ہوئی اولدہ لِبْنِ ہی ابن انکی اس کے بچے کا بھی بچہ ہو جائے تو یعنی یہ دادا بن جائے فَظَّاہِرُ اَنْيُونَسَ مِنْهُ رُشْتُمَّا فِي سَنِّ خَمْسِمْ وَعِشْرِينَ تو ظاہر یہی ہے کہ اس سے معلوم ہو جائے گی کچھ نہ کچھ سمجھ داری رُشْتُمَّا کچھ نہ کچھ سمجھ داری یہ مامالانہ کبھی نکیرہ کی تاقید کے لیے آتا ہے تاکہ اس کے اندر جو عموم ہے اس نکیرہ میں جو عموم ہے اس عموم کی تاقید کے لیے آتا ہے کچھ نہ کچھ سمجھ داری تو اس سے تاکہ معلوم ہوگی کچھ نہ کچھ سمجھ داری اس پچیس سال کے عمر میں فَيُدْفَعُ فِيهِ امْوَالُهُ تو اس عمر میں حوالے کر دیے جائیں گے اس کے اموال بھئی وَقَبْلَ حَذَذْ سِنِّ اور اس عمر سے پہلے ان تصرف افی مالی ہے اگر وہ کوئی تصرف کرتے ہیں اپنے مال کے اندر بے آن او شران بے آن شران کے طور پر اَوْنَحْوَهُمَا یَا اِسْنِ اِنی کی طرح کوئی یَسِحُتُو صحیح ہے یَسِحُتَصَرُّفُ صحیح ہے اس کا تصرف عِندہ بھی حنیفہ ترام اللہ امام صاحب کی ناظر وَقَالَ لَا يَسِحُتُو صاحبین فرماتے ہیں نئی بھئی اس سے پہلے کوئی تصرف کرے تو وہ صحیح نئی بھئی لِأَنَّهُ لَوْصَحَ اس لیے کہ اگر یہ تصرف صحیح ہو جائے لَمْ يَكُن مَنْ عُلْمَانِ عَنْهُمْ مُفِيدًا تو بھئی بھئی شریعت نے کیا حکم دیا تھا مال اس کے حوالے کریں یا نہ کریں حمالے نہ کریں اور اگر ہم اس کے تصرف کی اجازت دے دیں تو مال کو ہم نے اس سے روکا کوئی روکنے کا فائدہ ہوا یہ تو سارے تصرف کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تصرف ٹھیک ہے تو مال کو اس سے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْصَحَ اگر اس کا تصرف صحیح ہو جائے لَمْ يَكُن مَنْ عُلْمَالِ عَنْهُمْ مُفِيدًا تو مال کو اس سے روکنا مفید نہ ہوا ہم جواب دیتے ہیں بلکہ پھر بھی کیا ہے مال کا تصرف جائز ہو جائے پھر بھی مال کا روکنا فائدہ دے گا کیوں کہتے ہیں لِأَنَّا غَالِبَةَ تَبْزِيرِ سُفَحَائِ بِالْحِبَةِ تَبْزِير کا معنی ہے فضول خرچی مولانا اس لیے کہ ناسمجھوں کی فضول خرچی زیادہ تر بِالْحِبَةِ کس کے ذریعے ہوتی ہے ہبا کے ذریعے ہوتی ہے تو جب ہم نے مال اس سے روک لیا تو اب وہ ہبا کر سکتا ہے ہبا نہیں کر سکتا باقی بیع و شراء کرتا رہے اس کے ذریعے وہ اتنا مال نہیں ضائع کرتا جتنا کس کے ذریعے ضائع کرتا ہے ہبا اور ہبا سے وہ روک گیا تو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا بھئی فائدہ ہو گیا تو کہتے ہیں فَيُمْنَعُ الْمَالُ بِمَنْعِ الْحِبَةِ پس مال کو روکا جائے گا ہبا کے روکنے کے ساتھ بھئی سُمْ مَا بَعْدَ خَمْسِ مُعْئِ شِرِينَ سَنَةً پھر پچیس سال کے بعد مولانا يُسَلَّمُ الْيَهِ مَالُو اس کا مال اس کے سپورت کر دیا جائے گا وَإِلَّمْ يُونَسْ مِنْهُ رُشْتٌ اگرچہ اس میں سے معلوم نہ ہو کوئی سمجھداری عِنْدَا بِحَنِیفَ اَتْرَمَ اللَّهِ اس لیے کہ یہ جو سال ہے یہ جو گمان ہے سمجھداری کی کہ اس میں سمجھداری کا گمان سمجھدار ہونے کا گمان ہے سمجھداری سے حاصل ہو جائے گی فَيَدُورُ الْحُقْمُ مَعَحَا تو حکم اسی پر کے ساتھ دائر ہوگا اسی عمر کے ساتھ یہ عمر ہوگی تو مال دے دیے جائے گا یہ عمر جب تک نہیں تو مال بھی حوال ہے نہیں بھئی تو حکم اسی پر مرتب ہوگا وَحَبَسَ الْقَاضِ الْمَدْيُونَ اَجْبَرَ الْمَدْيُونَ اور خاضی قید کرے گا مدیون کو یعنی مجبور کرے گا مدیون کو لی اَبِعَمَالَهُ لِدَائِنِ وہ یہ ایک آدمی ہے اس پر دین ہے اور وہ دین ادا نہیں کر رہا بھئی تو خاضی کیا کرے گا مدیون کو جیل میں ڈال دے گا کیوں تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنی چیزیں بیچے اور دین کو ادا کرے بھئی سمجھ میں ہے وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں خاضی کہتا ہے پیسے تو نہیں ہیں بھئی تمہاری پانچ پوٹیاں تو ہیں بھئی تمہارے پاس دس گاڑیاں تو ہیں کچھ بیچو اور مال دین کو کیا کرو ادا کرو تو کیا خاضی مجبور کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھئی اس کو جیل میں ڈالے اور اس کو مجبور کرے لیے بھی عمال ہو لیے دین ہی تاکہ وہ اپنے مال کو بیچے دین کیلئے بھئی اچھا تو کیا خاضی اپنی مرضی سے دین اس کا ادا کر سکتا ہے خود اس کی چیزیں بیچ سکتا ہے کہتے ہیں نہیں اس کی چیزیں خاضی نہیں بیچ سکتا ہے ہاں اگر اس کے پاس دراہیم و دنانیر ہیں تو قاضی اپنی مرضی سے خود ہی جبرن ان سے دراہیم و دنانیر لے کر اس کے قرضے کو ادا کر دے کیا کر دے اور اگر دراہیم و دنانیر سمجھ میں آیا ہے ادا کر دے اور اگر دراہیم نہیں ہے بلکہ اس کے پاس کیا موجود ہیں دینار لیکن قرضہ ہے دراہیم کا تو قاضی ان دیناروں کو بیج کر کیا کر دے گا دراہیم لے لے گا اور پھر ان کے ذریعے اس کے قرضے کو تو ان کے لیے قاضی کے لیے اس کے دراہیم و دنانیر کو بیشنا تو جائز ہے سمجھے ہیں اور چیزوں کو بیشنا جائز نہیں ہے یہ معنی ہے وَقَضَا دَرَاہِمَ دَيْنِهِ مِن دَرَاہِمِ وَقَاضِ ادا کر سکتا ہے اس کے دین کے دراہیم کو اس پر دین کیا ہے دراہیم ان کو ادا کر سکتا ہے مِن درَاہِمِ ہی اس مجیون کے دراہیم میں سے لے کر وَبَا دَنَانِیرَهُ لِدَرَاہِمِ دَيْنِهِ وَبِلْعَقْسِ اور اس کے دنانیر کو بیش سکتا ہے بیشے گا لِدَرَاہِمِ دَيْنِهِ اس کے دین کے دراہیم کے لیے وَبِلْعَقْسِ اور اس کے آقس کی صورت میں بھی بھئی بھئی صورت پہلی صورت یہ اس پر دین ہے دراہیم اور مال کیا موجود ہیں دینار تو قاضی ان دیناروں کو بیچ کر کیا لے سکتا ہے دراہیم لے لے گا اور پھر اس کے لیے کیا کر لے گا اور دوسرے صورت اس پر دین دینار ہے مالانا اور مال اس کے پاس کیا ہے دراہیم تو قاضی دراہیم بیچے گا اور کیا لے لے گا دینار لے لے گا اور ان دیناروں کے لیے اس کے دین کو ادا کر دے گا سمجھ نہیں آیا اور استحسانا یہ استحسانا کر سکتا ہے قاضی کر سکتا ہے مالانا قیاد تو یہ ہے کہ قاضی کو اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے بھئی ان کو کیوں بیج سکتا ہے قرضہ ہے دراہم اور اس کے پاس ہے دینار تو قاضی کیوں دینار بیج سکتا ہے کہتے ہیں اس لیے یوں سمجھو کہ یہ گویا ایک ہی چیز ہے یہ کیا ہے ایک ہی چیز ہے کیونکہ دینار میں بھی سمنیت ہے دراہم میں بھی سمنیت ہے تو یہ ایک ہی چیز ہے گویا اس لیے قاضی کو ان کی اجازت دے بھی گئی ورنہ باقی چیزوں کی اجازت اعلم ان القیاد قیاد یہ ہے کہ نہ ابی دراہم لئے اجل دنانیر الدینی کے خاضی چیز نہیں بھی سکتا دراہم کو خازی لئے اجد دنانیر الدینی دین پر دنانیر کے لئے ولد دنانیر لئے جل دراہم Dینی اور اسی طرح نہیں بھی سکتا دنانیر کو بھی دین کے دراہم کے لئے لیے نہ ہوا مختلفانی اس Sache کے دونوں مختلف چیزیں ہیں لیکن فلس segment لیکن اس ندر سحسان کے اندر بیچا جا سکتا ہے بھئی دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لئے دیناروں کو دراہیم کے لئے اور دراہیم کو دیناروں کے لئے لیان نہ ہوا متحدان اس سمنیتی اس کے دونوں متحد ہیں کس کے اندر سمنیت کے اندر دونوں میں سمنیت ہے تو گویا یہ بیع بھی لا بیع کی طرح ہے کس کی طرح ہے لا بیع کی طرح اس لئے اجازت ہے بھئی یہ بیچ سکتا ہے مالانا سمجھ میں اوپر مطلع میں کیا ہے اس کے دنانیر کو بیچ سکتا ہے آگے آرہا ہے اس کے سامان کو نہیں بیچ سکتا اور اس کے غیر منقولی جائدات کو بھی نہیں بیچ سکتا خلافا لہوما بخلاف صاحبین کے فَإِنَّ الْمُفْلِسَ اِذَمْ تَنْعَا مِنْ بِعِ الْعَرْضِ وَالْعَقَارِذْنِ لِلْدَّینِ فَالْقَاضِ يَبِعُهُمَا وَيَقْزِ دَيْنَهُ بِالْحِصَسْ اس لئے کہ سائبین فرماتے ہیں کہ مفلس جب وہ باز رہے رک جائے من بیعِ الْعَرْضِ وَالْعَقَارِ کس چیز سے اپنے سامان اور اپنے زمین کو وہ نہیں بیچتا ہے ان چیزوں کو تو امام صاحب تو فرماتے ہیں جیل میں ڈالیں گے اور قاضی خرش ان کو بیچے گا نہیں سائبین کیا فرماتے ہیں قاضی خود کیا کر دے گا بیچ دے گا تو وہ باز رہتا ہے اپنے سامان کو بھی بیچنے سے اور زمین کو بھی بیچنے سے لِد دینی کس کے لئے تو دین کی ادائیگی کے لئے فَالْقَاضِ يَبِعُهُمَاتُ قَاضِ ان دونوں چیزوں کو بیچ دے گا سامان اور جائداد غیر منقولی کو وَيَقُزِدْ دَيْنَهُ اور اس کے دین کو کیا کرے گا ادا کرے گا بِلْسِسِ کس کے بقدر حصوں کے بقدر جتنے قرض خواہ ہیں ان کے حصوں کے بقدر پیسے دے دئیے جائیں گے سمجھ میں آیا مثلا ایک آدمی کا اس نے ایک لاکھ دینا ہے ایک کا دو لاکھ دینا ہے ایک کا تین لاکھ دینا ہے سمجھ میں آیا تو آپ اس کے پاس ایک گاڑی تھی مثلا اس گاڑی کو بیچا گیا گاڑی ساٹھ ہزار کی بگی کتنے کی بگی ساٹھ ہزار تو اس کے اندر بھی مالا نا چھے حصے کرلے مالا نا کتنے حصے ایک لاکھ والے کو دے دے دس ہزار دو لاکھ والے کو اس سے دگنا کتنا دے دے بیس ہزار تین لاکھ والے کو تین گناہ دے دے کتنا تیس ہزار سورت سمجھے تو ہر ایک اس کے حصوں کے بخدر دیتا جائے وَمَنْ اَفْلَسَوَ مَاهُ عَرْزٌ شَرَاهُ وَلَمْ يُعَدِّسَ مَنَهُ فَبَاعِعُهُ اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَا سورت مسلح یہاں والانا ایک آدمی ہے بھئی اس کے پر اور لوگوں کی بھی قرضے چڑھے ہوئے ہیں وہ دوسروں کے قرضے ادا نہیں کر رہا اسی دوران اس نے زید سے سو بکرییں بھی خرید لیں کیا کیا اب جب بیع ہو گئی زید نے سو بکرییں اس کے حوالے کر دیں اب زید کو بھی اس نے سمن ادا کرنے ہیں وہ بھی ادا نہیں کر رہا پیسے ہیں ہی نہیں کہاں سے ادا کریں سارے قرض خواہ جو ہیں وہ قاضی کے پاس چلے گئے کہ اس سے ہمارا قرضہ دلوائیں بھئی تو اب قاضی کیا کرے گا اس کا سامان بھئی آپ نے پڑا قاضی اس کو مجبور کرے گا کہ سامان بیچو اور قرضے کو ادا کرو اب سوال یہ کہ یہ جو اس کے پاس بکرییں ہیں یہ اس کو کس نے بیچی تھیں زید نے تو کیا زید کا ان بکریوں پر زیادہ حق ہے کہ ان بکریوں کو اب کس کے حوالے کر دیا جائے یا ان کو بیچ کر اس کے ذریعے یہ کس کا سمن ادا کر دیا جائیں زید کے کہتے ہیں نہیں اگرچہ وہ مبیعہ مجیون کے پاس موجود کیوں نہ ہو جس کو اس نے خریدا تھا پھر بھی اس کے بائے کا حق اس کے ساتھ اب نہیں رہا بلکہ وہ مبیعہ برابر ہو گیا کس کے لئے تمام قرض خواہوں کے لئے لہٰذا اب اگر ان بکریوں کو بیچا جائے گا تو پھر قرضہ اس کے ذریعے جو مال آئے گا سارے قرض دماہوں کو ان کے حصوں کے بقدر ادائیگی کی جائے گی یہ معنی ہے والا نا یہ معنی ہے اور جو شخص مفلس ہو گیا اس حال میں کہ اس کے پاس ایسا سامان ہے شراہ جو اس نے خریدا ہے اور اس نے اس کے سمن ادا نہیں کیے اس کو بیچنے والا برابر ہے اور قرض خواہوں کے اس کے جو اور قرض خواہ ہیں ان کے برابر ہے اے افلسا ومعہو عرض شراہو ایک شخص مفلس ہوا اور اس کے پاس ایسا سامان ہے جو اس نے خریدا ہے اور سمن اس نے ادا نہیں کیے تو اس کا بیچنے والا برابر ہے اس کے اور قرض خواہوں کے وقال شافی اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَيَحْجُرُ الْقَاضِ عَلَى الْمُشْتَرِ کہ حجر لگا دے گا قاضی مشتری پر اس مفلس پر کیا لگا دے گا حجر لگا دے گا بِطَلَبِهِ جب اس کا بائے طلب کرے بھئے سمجھ میں آئے بائے کہتا ہے میرے یہ بکرییں اس کے پاس ہی ہیں یہ تو کم از کم مجھے دلوا دی جائیں یہ باقیوں کے کرزیں نہیں ادا کر رہا تو میرے سمن دین کان سے ادا کرے گا تو قاضی اس کے طلب کرنے پر اس مشتری پر حجر لگا دے گا حجر لگا دے گا سمجھ لیل بائے خیار پھر بائے کو فسخ کا اختیار ہو بے فسخ کر دے اور اپنی بکرییں واپس لے جائیں فسلن بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبہ والاحبال والانزال والجاریت بالاحتلام والحید والحبل یہاں سے آپ کو بھئے علامت بطلا رہے ہیں لڑکے میں بالغ ہونے کی کیا علامت ہے لڑکی میں بالغ ہونے کی کیا علامت ہے بھئی کیا علامت ہے بھئی کہتے ہیں بلوغ الغلام بالاحتلام بھئی غلام کا بالغ ہونا کس کے ذریعے ہوگا احتلام کی ذریعے ہوگا احتلام ہو جائے تو یہ علامت ہے اس کے بالغ ہونے کی والاقبال بھئی اقبال کا معنی ہے حاملہ کرنا بھئی کیا کرنا اگر بھئی وہ کسی کو حاملہ دیکھو ایک صغیر ہے اس کا ایک صغیرہ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نکاح ہو گیا ہو چکا ہے اگر وہ اس کو حاملہ کر دیتا ہے یہ بھی کس چیز کے علامت ہوگی کہ یہ کیا ہو چکا ہے بالغ ہو چکا ہے والانزال یا اسی طرح کیا ہے انزال ہو جائے انزال کہتے ہیں خروج منی کو مالانا منی کا نکلنا یہ بھی علامت ہے بالغ ہونے کی تو یہ تین علامتیں ہیں مالانا لڑکے کے اندر یہ تین علامتیں ہیں لڑکے میں سمجھ میں آیا بھئی والجاریتی اے بلوغ الجاریتی اور لڑکی کا جو بالغ ہونا ہے بل اختلامی وہ اس کا پتہ کس کے ذریعے چلے گا اختلام اسے بھی اختلام ہو تو علامت ہے وہ بالغ ہو چکی ہے والحیضی اور کس کے ذریعے حیض کے ذریعے اگر اسے حیض ہے تو یہ بھی علامت ہے وہ بالغ ہو چکی والحبلی یا کیا ہو جائے وہ حاملہ مثلا اس کا نکاح ہو چکا تھا اب وہ حاملہ ہوئی علامت ہے کس چیز کی یہ ہے بالغہ ہو چکی فَإِلَّمْ يُجَدْ پس اگر ان میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے فَحِينَ يَتِمُّ لَهُ سَمَانِيَ آشَرَةَ سَنَةً تو یہاں تک کہ اس کے کتنے سال پورے ہو جائیں اٹھارہ سال جب اٹھارہ سال کی ہو جائے تو اب بالغ ہی شمار ہوگی اگر چیز میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے ہاں فَيَتِمُّ لَهُ اس لڑکے کے بھئی جب اس لڑکے کی عمر کتنے سال ہو جائے ہاں اٹھارہ سال تو وہ بالغ شمار ہوگا ولہ ہاں اور لڑکی کے لیے سبہ آشارہ بھئی کتنے سال پورے ہو جائیں لڑکی جرد جلدی بالغ ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک سال کم رکھا گیا بھئی تو لڑکا بالغ شمار ہوگا اٹھارہ سال میں اور لڑکی سترہ سال میں وَخَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں فِيْهِ مَا دونوں کے بارے میں لڑکے اور لڑکی کے بارے میں بلوک کا فرماتے ہیں بِتَمَامِ خَمْسَا شَرَطَ سَنَةً کتنے سالوں کے پورا ہونے پر پندرہ سال کے پورا ہونے پر فرماتے ہیں یہ بالغ ہو گئے ہیں وَبِهِ يُفْتَا اور اسی پر فتوہ دیا جائے وَعَدْنَا مُدَّتُ وَعَدْنَا مُدَّتِن لَهُ اِسْنَا عَشَرَطَ سَنَةً اور کم سے کم مدت جو ہے بلوک کی لڑکے کے لئے لَهُ اَيْلِلْ لِلْغُلَامِ لڑکے کے لئے بارہ سال ہے وَلَهَا اور اَيْلِلْ جَارِيَتِ لَڑکِ تِسْعَ سِنِينَ کتنی ہے بھئی نو سال ہے سمجھے تو یہاں فَإِنْ رَاحَقَ بَس اگر رَاحَقَ کا معنی قریب البلوغ ہونا بھئی بالغ ہونے کے قریب ہونا بھئی سمجھ میں آیا فَإِنْ رَاحَقَ اگر دونوں قریب البلوغ تھے مولانا بالغ ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک پتا نہیں کہ بالغ ہوئے ہیں یا نہیں اور پھر وہ فقالہ وہ کہتے ہیں دونوں بَلَغْنَا ہم دونوں کیا ہو چکے لڑکی مثلا کہتی ہے میں بالغ ہو چکی یا لڑکا کہتا ہے میں بالغ ہو چکا تو کیا تصدیق کی جائے گی یعنی کہتے ہیں صدقہ دونوں کی تصدیق کی جائے گی وَهُمَا كَلْ بَالِغِ حُکْمَن اور وہ دونوں بالغ کی طرح ہوں گے بائیتِ بار حکم کے بھئی کس کے بائیتِ بار ہے حکم کے دونوں بالغ کی طرح ہوں گے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی آپ کہیں گے بھئی یہ لڑکی اور لڑکی کے بالغ ہونے کی بحث کی یہاں کیا مناسبت ہے بھئی مناسبت ہے مالا کتاب الحجر چل رہی ہے اور حجر کے اندر کیا تھا ممانعہ تھی وہ ان پر پابندی تھی بھئی ان کے اقوال نافذ نہیں ہوتے تھے لیکن جب بالغ ہو جائیں گے ان کے اقوال کیا ہو جائیں گے نافذ ہو جائیں گے تو یہ حجر ختم ہو جائے گا ان سے بھئی تم سمجھ میں ہے تو وہما کل بالغی ان کی تصدیق کی جائے گی اور بالغ کی طرح ہو جائیں گے بہتے بار حکم کی یعنی ان کی تمام تصرفات کیا ہوں گے اب نافذ ہوں گے کتاب المازون یہ کتاب ہے مازون کے بارے میں بھئی سمجھ میں آئے بھئی یہ غلام عام غلام عبد محجور ہے بھئی لیکن جب آقا اس کو تجارت وغیرہ کی اجازت دے دیتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے عبد مازون کہلاتا ہے بھئی ازن کیتے کس کو ہیں کہتے ہیں ازن فق کے حجر کا نام ہے حجر یعنی ممانعات پابندی اس پابندی کو دور کرنا توڑنا بھئی فق کا مانا توڑنا بھئی فق کے حجر کا کیا مانا ہوا پابندی توڑنا یعنی پابندی کو دور کرنا ختم کرنا تو اجازت نام ہے فق کے حجر کا پابندی کو دور کرنے کا نام ہے ممانعات کو دور کرنے کا نام ہے وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ اور حق کو ساقید کرنا سمجھیں آقا اپنا حق کیا کر دیتا ہے غلام سے ساقید کر دیتا ہے اِعْلَمْ جَانْ لِدُوَنَّ الْأَفْلَفِ الْإِنسَانِيَنْ يَقُونَ مَالِكًا لِتَصَرُّفَاتِ اصل انسان کے اندر یہ ہے کہ اس کو مالک ہونا چاہیے سارے تصرفات کا فَإِذَا عَرَضَ لَهُ الرِّقُ لیکن جب اس کو عارض ہو جائے رقیت غلامی اس کو پیش آ جائے وَتَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْمَالَى اور اس کے ساتھ مولا کا حق متعلق ہو جائے سارا مانعا تو یہ کیا بن جائے گا جب رقیت آگئی اب مولا کا حق متعلق ہو گیا تو اب یہ مانع آگیا لِكَونِهِ مَالِكًا لِتَصَرُّفِ مانع کس چیز سے آیا کہ وہ تصرف کا مالک ہو اس کے تصرف کا مالک ہونے سے کیا آگیا مانع اب وہ تصرف کا مالک نہیں بھئے فَإِذَا اَتْفَتَلْ مَالَى حَقَهُ پھر جب مولا اپنے حق کو ساقیت کر دیتا ہے وَعَضَالَ الْمَانِعَ اور مانع کو دور کر دیتا ہے بھئی آنی تصرفی مانع کس چیز سے تصرف تصرف سے جو چیز مانع تھی اس کو کیا کر دیتا ہے دور کر دیتا ہے وَعَضَالَ حِجْرَهُ اور اپنے ممانعت کو زائل کر دیتا ہے حِجْرَهُ اَتْفَتَلْ مَنْعَهُ عَنِ تَصَرُّفِ وہ جو اس کو تصرف سے منع تھا اس کو کیا کر دیا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اَتْفَتَلْ مَالَ حِجْرَهُ حِجْرَهُ حِجْر سے کیا مراد ہے اَتْفَتَلْ مَنْعَهُ عَنِ تَصَرُّفِ یعنی تصرف سے جو منع تھی اس کو زائل کر دیتا ہے فَهُوَ الْإِذْنُو یہ کیا ہے اِذَن ہے ہاں زَعِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے سورة ترجمہ سمجھ میں آیا جی فَعِضَ اَتْفَتَلْ بَرَا سُنُو فَعِضَ اَتْفَتَلْ دیکھو بھئی دیکھو انسان کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ تصرفات کا مالک ہو جس طرح چاہے تصرف کرے لیکن جب اس پر غلامی آ جاتی ہے اب مولا کا حق اس سے متعلق ہو جاتا ہے تو یہ جو حق مولا ہے یہ مانع بنگیا لکا اور نہیں مانع تصرفی کس چیز سے مانع بنا کہ وہ تصرف کا مالک ہو بھئی اصل تو یہ تھا کہ وہ تصرف کا مالک ہو لیکن اب مانع آ گیا تصرف کا مالک ہونے تھے اب وہ تصرف کا مالک نہیں ہے لیکن فَعِضَ پھر جب اِذَا اَتْقَتَلْ مولا حق کا ہو جب مولا کیا کر دیتا ہے اپنے حق کو ساقد کر دیتا ہے وَعَضَالَ الْمَانِعَانِ التصرف اور ترجمہ سنو وَعَضَالَ الْمَانِعَانِ التصرف اور تصرف سے جو مانع تھا اس کو زائل کر دیتا ہے تصرف سے جو چیز مانع تھی اس کو زائل کر دیتا ہے وَعَضَالَ حِجْرَهُ اور اپنے حجر کو کیا کر دیتا ہے زائل کیا معنی حجر کو زائل کرتا ہے حجر کا معنی بتلا رہے ہیں اَنِمَنْعَهُ عَنِ تَصَرُّفِ وہ جو اس کا تصرف سے روکنا تھا اس کو کیا کر دیتا ہے زائل کر دیتا ہے فَهُوَ الْإِذْنُ تو یہ ہے ایذن حاضر عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِنْدَ شَافِرِ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافر احملہ کے نزدیک هُوَ تَوْقِيلٌ وَإِنَابَتٌ یہ ایذن توکیل اور انابت ہے ایذن کیا ہے توکیل ہے وکیل بنانا ہے وَإِنَابَتٌ اور نائب بنانا ہے سمجھ میں آئے امام شافر احملہ کرماتے ہیں کہ جب اجازت دی جاتی ہے ہمارے نزدیک تو ایذن کس چیز کا نام تھا فَقِ حِجَرَ اور اسقاطِ حق کا نام لیکن ان کے نزدیک یہ نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک ایذن کس چیز کا نام ہے تو وکیل بنانے کا نام ہے اور نائب بنانے کا نام ہے یعنی آقا غلام سے اپنا حق ساقد نہیں کرتا اس سے پابندی کو دور نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے اپنا نائب بنا دیتا ہے سورت سمجھ میں آگئے سُمَّ يَتَصَرَّفُ الْعَبْدُ لِنَقْسِهِ بِعَحْلِيَتِهِ پھر اس کے بعد غلام تصرف کرتا ہے اپنی ذات کے لیے بھی اہلیت ہی اپنی اہلیت کی وجہ سے اپنی اہلیت کی وجہ سے وہ اپنے نفس کے لیے تصرف کرتا ہے مالانا بھئی مہمارے نزدیک آقا نے جب اپنا حق ساقد کر دیا اب غلام جو تصرف کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے آقا کے لیے یا اپنے لیے اپنے لیے کرتا ہے اپنی اہلیت سے جبکہ امام شاپی رحم اللہ کے نزدیک تو وہ وکیل ہے اور وکیل اپنے لیے تصرف کرتا ہے یا موکل کے لیے کرتا ہے تو فرق آگیا دونوں میں تو کہتے ہیں سُمَّ يَتَصَرَّفُ الْعَبْدُ لِنَقْسِهِ بِعَحْلِيَتِهِ پھر تصرف کرتا ہے غلام اپنے ذات کے لیے اپنی اہلیت کی وجہ سے فَإِنَّهُ لَيْسَ بِتَوْقِيلِينَ اس لیے کہ یہ توکیل نہیں ہیں وَلْوَقِيلُ هُوَاللَّذِ يَتَصَرَّفُ لِغَیْرِهِ اس لیے کہ وکیل وہ ہے جو غیر کے لیے تصرف کرتا ہے یعنی ایک موکل کے لیے جبکہ یہ اپنے لیے تصرف کرتا ہے بھئی اوپر مطن میں آیا تھا سُمَّ يَتَصَرَّفُ سُمَّ حرف عطف ہے معلوم ہوئے اس کا عطف ہو رہا ہے ماقبل میں بھئی ماقبل اتصرفو ہے فیل اور آپ پڑ چکے ہیں فیل کا عطف فیل پر ہوتا ہے اس کا عطف اسم پر ہوتا ہے تو ماقبل میں تو کوئی فیل ہی نہیں پھر اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے اب علامہ صدر و شریعہ بتائیں گے کہ اس کا عطف محضوف پر ہے کس پر ہے ایک فیل یہاں پر محضوف ہے اس پر اس کا عطف ہے دیکھئے بھئی فَقَوْلُهُمْ مَاتِن کا جو قول ہے سُمَّ يَتَصَرَّفُ عَطْفٌ عَلَى مَحضوفِن یہ عطف ہے محضوف پر فَإِنَّ قَوْلَهُ اس لئے کہ ماتن کا جو مطن میں یہ جو قول آیا تھا کہ الْإِذْنُ فَقُّ الْحِجْرِ کہ ازن کس چیز کا نام ہے فَقِ حِجْر کا نام ہے مَعْنَاهُ مَعْنَا اس کا یہ ہے اِذَا عَذِينَ الْمَوْلَى جب آقا اجازت دے دے گا يَنْفَقُ الْعَبْدُ عَنِ الْحِجْرِ تو غلام کیا ہوگا جدہ ہو جائے گا حجر سے غلام جدہ ہو جائے گا تو دیکھو يَنْفَقُ الْعَبْدُ عَنِ الْحِجْرِ جب آقا اجازت دے گا غلام حجر سے جدہ ہو جائے گا تو يَنْفَقُ فِحْل آیا کیا آیا يَنْفَقُ یہ فِحْلِ مَحضوف آیا یہاں پر فِحْلِ مَحضوف ہے اس پر پھر سما یتصرفو کا آتف ہے فَعَتَفَ عَلَى قَوْلِهِ يَنْفَقُو پس آتف کیا ماتن نے اپنے قول ینفقو پر قَوْلَهُ يَتَصَرَّفُو کس قول کا آتف کیا اپنے قول يَتَصَرَّفُو کا آتف کیا اپنے قول ینفقو پر فَلَمْ يَرْجِعْ بِالْعُهْدَةِ عَلَى سَيِّدِهِ بس رجوع نہیں کرے گا زمان کے ساتھ تاوان کے ساتھ حلا سیدی ہی کس پر اپنے آنکھ آپ بھئی دیکھئے ابھی امام شافی رحم اللہ کا قول گزرا ان کے نزدیک ایزن کس چیز کا نام ہے توکیل وکیل بنانے کا نام ہے لہٰذا جب غلام وکیل ہوا تو وکیل اپنے کوئی چیز خریدتا ہے کوئی چیز کیا کرتا ہے خریدتا ہے تو سمن میں کس پر رجوع کرتا ہے بھئی میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ جو جا کر میری لیے گاڑی خریدو تو جب وہ گاڑی خریدے گا تو پیسے اور سمن کس سے آ کر لے گا موکل سے وکیل سمن کے لیے موکل پر رجوع کرتا ہے لیکن یہاں پر ہم نے کیا کہا یہ وہ تصرف غلام اپنی ذات کے لیے کرتا ہے یا آقا کے لیے کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے آقا کے لیے نہیں جب آقا کے لیے تصرف نہیں ہے تو سمن وغیرہ کے سلسلے میں بھی آقا پر رجوع نہیں کرے گا یہ معنی ہے یہ معنی ہے فَلَمْ يَرْجِعْ بِالْعُدَتِ عَلَىٰ سَيِّدِهِ پس غلام رجوع نہیں کرے گا بِالْعُدَتِ جو اس پر تاوان آیا ہے عَلَىٰ سَيِّدِهِ کس پر اس تاوان کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا اپنے آقا پر ہاں ذات تفریع یہ تفریع ہے فا آئی نا مالا نا اور فاک اس لیے آتی ہے تفریع کے لیے یہ کس پر تفریع ہے کہتے ہیں یہ تفریع ہے عَلَىٰ اَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ یہ جو اوپر مطن میں آیا تھا کہ غلام تصرف کرتا ہے کس لیے اپنی ذات کے لیے یہ اسی پر تفریع ہے جب اپنی ذات کے لیے تصرف کرتا ہے تو آقا پر رجوع بھی نہیں کرے گا فَإِنَّهُ اِذَا شَرْعَشِعَنْ لَا يَتْلُبُ السَّمَنَ مِنَ الْمَوْلَى اس لیے کہ غلام جب کوئی چیز خریدے گا تو آپ طلب نہیں کر سکتا وہ سامن کو اپنے آقا سے لکھوں نہیں مشترین لنفسی اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے خریدنے والا ہے بخلاف الوکیلی بخلاف وکیل کے فَإِنَّهُ يَتْلُبُ السَّمَنَ مِنَ الْمُوَقِّلِ کہ وہ سامن کو طلب کرے گا موکل سے وہ طلب کر سکتا ہے لیا نَهُشْتَرَالِ الْمُوَقِّلِ اس لیے کہ اس نے کس سے خریدہ ہے اس نے موکل ہی کے لیے خرید ہے تو اسی پر رجوع کرے گا وَلَمْ يُتَوَقْتَ بَئِ اور یہ موقت بھی نہیں ہوتا یعنی وقت کے ساتھ مقید بھی نہیں ہوتا یہ اِذن مالانا مازون ہونا وقت کے ساتھ مقید مطنعقہ کہتا ہے بھئی میں نے تجھے دس دن کے لیے اجازت دے دی نہیں بھئی مالانا ایک دن کے لیے میں نے اجازت دے دی نہیں بھئی یہ مقید نہیں ہوگا وقت کے ساتھ یہ اب مازون ہی رہے گا جب تک آقا دوبارہ اس پر پابندی نہ لگا دے یہ مانے والم یہ توقعت بھئی یہ موقت نہیں ہے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوگا یہ کس پر تفریح ہے کہتے ہیں مطنعقہ کہ اِذن کس چیز کا نام ہے اِذن کس چیز کا نام ہے اور یاد رکھو اس قات کو مقید نہیں کیا جا سکتا کسی سے کسی چیز کو ساقط کیا جائے اور اس ساقط کرنے کو وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا بھئی دیکھو ایک آدمی نے میرا دین دینا ہے میں اس سے دین کو ساقط کرتا ہوں کہ بھئی ایک دن کے لیے میں تجھ سے دین کو ساقط کرتا ہوں کیا ایک دن کے لیے ساقط ہو سکتا ہے بھئی نہیں بھئی سکوت جو ہے وہ تقییر کا احتمال اس کو مقید نہیں کیا رہا سکتا تو یہاں بھی یہ اسقاط کا نام ہے اسقاط حق کا نام ہے لہذا یہ مقید وقت کے ساتھ نہیں ہوگا کہتے ہیں یہ جو مقید نہیں ہوگا یہ تفریح ہے اس بات پر کہ اسقاط حق کا نام ہے لا توقیل یہ توقیل نہیں ہے اس لیے کہ اسقاط موقع نہیں ہو سکتا جبکہ توقیل موقع ہو سکتی ہے فابدن او زین یومن مازونن حتی یحجر علیہی پس ایسا غلام او زین یومن جس کو اجازت دی گئی مالانا ایک دن کی مازونن وہ مازون ہوگا حتی یحجر علیہی یہاں تک کہ اتھار فابندی لگا دی جائے تو ہمیشہ مازون رہے گا ایک دن جائے اس کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا ایزن بلکہ مازون ہی رہے گا جب تک کہ اس پر دوبارہ فابندی نہ لگا دی جائے وَلَمْ يَتَخَصَّتْ بِنَوْعِنْ بَئِ اور یاد رکھئے یہ ایزن کسی خاص نو کے ساتھ مقصوص بھی نہیں ہوتا جس میں تخصیص نہیں آ دی آقا نے اجازت دے دی غلام کو جاؤ بھئی کپڑے کی تجارت تم کر سکتے ہو بس مولانا ایک نو کی اجازت دے دی تو یہ تمام انوار کی اجازت ہو گئی اس میں تخصیص نہیں آ سکتی تخصیص نہیں کی جائے سورت سمجھ میں آ گئے بھئی بھئی کیوں تخصیص کیوں نہیں آ سکتی بھئی اس لیے یہ ایزن فق کے خجر کا نام تھا کس چیز کا نام تھا فق کے خجر پابندی کو دور کرنا اور پابندی کو دور کرنے کا کیا مطلب ہے اس کو آزادی دینا تصرفات کے اندر آزادی دینا سمجھ میں ہے تجارت سے متعلقہ امور کے اندر اس کو آزادی دینا سمجھ میں ہے تو لہذا حجر تھی قید اور یہ ہے اطلاق مولانا تو قید جب اس نے اجازت دے دی تو قید ختم ہوئی جب قید ختم ہوئی تو اطلاق آیا تو بھئی اب اس کو ہر قسم کی تجارت کی اجازت ہوگی یہ مانا ولم یتخصص ولم یتخصص بناعین اور یہ مقصود میں نہیں ہوتی کسی نوع کے ساتھ بھئی یہ اجازت فَإِنْ أَزِنَ فِي نَوْعِن اگر اجازت دے دی اس کو کسی ایک نوع کے اندر عَمَّ إِذْنُهُ فِي الْأَنْوَاعِ تو عام ہو جائے گئی اس کی اجازت تمام انواع کے اندر اچھا کہتے ہیں حَذَا تَفْرِعُن بھئی یہ تفریح ہے عَلَىٰ أَنْهُ فَقْ الْحِجْرِ کہ ازن کسی اجازتا نام ہے فَقْ حِجَر کا نام ہے اس پر یہ تفریح کی ہے وَلَئِسَ بِتَوْقِين یہ توکیب نہیں لئنہ فَقْ الْحِجْرِ هو الْإطلاق عن القید اس لئے کہ فَقْ حِجر وہ کسی اس کا نام ہے اطلاق عن القید قید سے آزاد کرنا کسی اس کا نام ہے اطلاق منازاز کرنا اطلاق ہے آزاد کرنا قید سے لہذا یہ کسی تصرف کے ساتھ مقصود تو قید سے آزاد ہوا تو ہر چیز کر سکتا ہے اور اس میں اختلاف ہیں وہاں نا امام شافی رحماللہ کا سمجھ میں آیا بات سمجھ میں آئی بھئی کیا بات انہوں نے کی ایک نا کے اندر بھی تجارت کی اجازت دے دی جائے تو تمام انواہ کے اندر اس کو تجارت کی تجارت بھئی آپ نے شروع میں پڑھا یا نہیں کہ انسان میں اصل کیا ہے کہ وہ تصرفات کا مالک ہو تمام تصرفات کا مالک ہو سمجھ میں آیا لیکن مولا کے حق کی وجہ سے آپ وہ تصرفات کا مالک نہیں ہو سکتا تو مانع آ گیا مانع کیا چیز ہے مولا کا حق اور جب آقا نے اجازت دے دی تو اجازت کس چیز کا نام ہے اس قاتحق کا آقا نے وہ اپنا حق کیا کر دیا جب آقا نے اپنا حق ساخت کر دیا تو مانع دور ہوا جب مانع دور ہوا تو پھر اس کو کیا ہو گئے تصرفات حاصل ہو گئے تجارت سے متعلقات سارے گئے تو اس وفی خلاف اور اس میں امام شافر ملہ کا اختلاف ہے والمراد مراد یہ ہے آقا جب اس کو اجازت دے دیتا ہے ایک نوع تجارت کے اندر تو عام ہو جائے گی اس کی اجازت تمام انوار تجارت کے اندر وَقَدَا اِذَا قِيلَقُ عُدْ سَبْبَاغًا صورت میں مسئلہ یہ آقا نے اپنے غلام سے کیا کہا تو رنگ ریز ہو جا رنگ ریز ہو کر کام شروع کر دے کیا کر رنگ ریز رنگ کیا کر کپڑوں پر بڑھے اچھا بھئے جب رنگ ریز ہونے کی اجازت ملی ہے تو رنگ ریز کو رنگ وغیرہ اور چیزوں اور سامان کی ضرورت ہوگی یا نہیں کپڑوں کو رنگنے کے لیے جتنا سامان چاہیے ہوتا ہے معلوم وہ ان کی بھی اجازت ہو گئی کیا ہو گئی ان کی بھی اجازت ہو گئی تو جب اتنہ کی اجازت ہو گئی تو باقی تمام انواع کی بھی اجازت ہو گئی سمجھ میں آیا صورت سمجھ تو اس نے صرف یہ کہا تھا رنگ ریز ہو جا رنگ ریز ہو کر کام شروع کر اس نے باقی رنگ ریز کے لیے باقی چیزوں کی اجازت دی تھی رنگ خریدو اس کے لیے کوئی برتن چاہیے وہ خریدو اور سامان جو چاہیے وہ خریدو ان چیزوں کی تو اس نے اجازت نہیں دی لیکن صرف رنگ ریز ہونے کی اجازت دی تو باقی چیزوں کی بھی اجازت ہو گئی اس سے متعلقہ اور جب اس سے متعلقہ چیزوں کی اجازت ہو گئی تو پھر اور چیزوں کی بھی کیونکہ جب ایک نو کی اجازت ہو گئی تو تمام انواع کی اجازت ہو گئی مولانا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وقضاء اذا قیلہ اور اسی طرح ہے جب مسئلہ جب اسے کہا جائے تو بیٹھ جا اس حال میں کہ تو رنگ ریز ہو یعنی رنگ ریز والا کام شروع کر دے رنگ ریز ہو کر بیٹھ جا اس لیے کہ اجازت ہے ایسی چیز کے خریدنے کی جو ضروری ہے اس عمل کے لیے اس لیے کہ جب اسے رنگ ریز ہونے کی اجازت دی ہے تو یہ دراصل اجازت ہے ایسی تمام چیزوں کے خریدنے کی جو اس عمل کے لیے ضروری ہیں فیعم تو یہ ایک نو ہو گئی مولانا فیعم تو یہ اب عام ہو جائے گا کس میں تمام انواع ہر نو کی تجارت کا سکتا ہے کپڑے کی بھی کا سکتا ہے برطن کی بھی کا سکتا ہے وقضاء اذا قیلہ اور اسی طرح اگر غلام کو یہ کہا گیا ادی علی الغلت کل شہر انکذا ادی علی الغلت غلہ یاد رکھو مولانا پیداوار اناج وغیرہ کو بھی کہتے ہیں اور آمدنی کو بھی کہتے ہیں کیا کس کو کہتے ہیں یہاں آمدنی مراد ہے آمدنی بھئی جسی بھی چیز سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے بھئی وہ غلہ کہلاتی ہے اب بھئی آقا نے اپنے غلام سے کیا کہا کہ تم اپنی اتنی آمدنی مجھے ہر مہینے دیا کرو گے کیا کرو گے اتنی آمدنی تو یہ بھی ہر تجارت کی اس کو اجازت ہو گئے مراد کہ ادی علیتو مجھے ادا کر الغلت آمدنی بھئی آپ نے آمدنی کل شہرین کا ظاہر مہینے بھئی اتنی بخلاف 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 مائدہ ازینہ بی شرائشہ معین فین حاضر تخدام لا ازنن بخلاف اس کے کہ جب آقا نے اس کو اجازت دی ہو کسی معین چیز کے خریدنے کی فین حاضر تخدام اس لیے کہ یہ تو خدمت کا طلب کرنا ہے نہ کہ اجازت بھئی بھئی میرے غلام ہیں میں نے اس کو جا کر کہا جاؤ بھئی غلام گاڑی خرید کر لاؤ تو میں نے ایک معین چیز سمجھ میں آیا بھئی وہ گاڑی خرید کر لے آو بھئی تو ایک معین گاڑی میں نے بتلا دی کیا کرتا ہے وہ معین گاڑی خرید کر لاؤ تو کیا یہ معین گاڑی خریدنے کے لیے میں نے اسے بھیجا تو کیا یہ اجازت ہے کہتے ہیں نہیں یہ تو اجازت نہیں ہے یہ تو میں اسے کیا لے رہا ہوں یہ تو مات بھئی کہ میں نہیں جا سکتا تم جاؤ یہ کام کرو اور لے کر آو وَيَسْبُتُ دَلَالَتًا بھئی اور یاد رکھو یہ اجازت جو ہے ازن جو ہے ثابت ہوگا دلالتن بھی کبھی سراحتا ضروری نہیں زبان سے کہنا ہمیشہ ضروری نہیں کبھی دلالتن بھی اجازت ثابت ہو جائے گی کیسے ثابت ہوگی کہتے ہیں دیکھو آقا بازار سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ اس کا غلام لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہے کیا کر رہا ہے خرید و فروخت کر رہا ہے تجارت والا کام اس نے شروع کیا ہے سمجھے ہیں اب آقا نے دیکھ لیا اور آقا نے اس کو ٹوکا نہیں روکا نہیں منع نہیں کیا تو یہ اب اجازت ہو گئے مولانا صراحتا تو نہیں ہوئی لیکن دلالتن ہو گئے ویس بھتو دلالتن اور یہ اجازت دلالتن بھی ثابت ہو جائے گی فابدن پس ایسا غلام رہا ہو سیدو ہو جس کو دیکھا ہو اس کے پس ایسا غلام جس کو اس کے آقا نے دیکھا ہو کہ یہ بیعوی اشتری وہ بیج رہا ہے اور خرید رہا ہے وستہ دورا آقا خاموش رہا مازون یہ غلام کیا ہے مازون ہے یہ خبر آگئی خلافا لی زفرا و شافعی رحمہم اللہ و خلاف امام زفر امام شافع رحمہ اللہ وینما یقون مازون دفعا للغرور بھئی یہ کیوں اس کو خرید و فروف کرتے دیکھے بازار میں اور روکے نا تو آپ نے اس کو ایزن کیوں قرار دیا اسے مازون کیوں بنایا کہتے ہیں لوگوں کو دھوکے سے بچانے کے لئے کس سے دھوکے سے بچانے کے لئے بھئی کیوں کیوں کہ بھئی لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ غلام خرید و فروف کر رہا ہے اور آقا نے بھی اس کو دیکھ لیا ہے اور پھر بھی آقا نے اس کو منع معلوم ہوا آقا اس کو اجازت دے چکا ہے تو اب لوگ اور زیادہ اس سے بہت اور شرعہ کریں گے سمجھنے ہیں معلوم وہ یابتیں مازون ہیں مالانا سمجھنے ہیں تو لوگوں کو دھوکہ ہوگا اس کی وجہ سے لہٰذا اس آقا دیکھے اور پھر روکے نہ تو اس کو ہم نے کیا قرار دے دیا ایزن کے حکم دے دیا مالانا یہ معنی ہے وَإِنَّمَا يَكُنُوا مَازُونًا اور مَازُون ہوگا غلام دفعن للغرور دھوکے کو دور کرنے کے لئے لوگوں سے سکورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو جو جو بھی دیکھے تھا وہ تو یہی سمجھے گا کہ شاید اجازت دی جا چکی ہے تو اس جارے تو دھوکے میں پڑ گئے لہٰذا اس کو ہم نے کیا حکم دے دیا ایزن بھئی وہ مازون بنا دیا اب مالانا دھوکہ ختم ہوا وَسَرِيحًا اَيَسْبُتُ دَلَالَتًا وَسَرِيحًا اور کبھی کبھی یہ ایزن ثابت کیسے ہوگا سریحن ثابت ہوگا صراحتا اس کو اجازت دے گا فَلَوْعَذِنَ مُطْلَقًا صَحَقُلُّ تِجَارَتِمْ مِنْهُ اِجْمَعًا بس اگر اس کو اجازت دے دی آقا نے مطلقًا کوئی قید نہیں لگائی بس یہ کہا تمہیں کیا ہے اجازت ہے تجارت کی مطلق اجازتی قید نہیں لگائی صَحَقُلُّ تِجَارَتِمْ مِنْهُ تو ہر تجارت صحیح ہے مالانا اس کے لئے غلام کے لئے اجمعن بس اگر کس طرح ایک پہ پر اجمعن سید یعنی تمام فقہائی فرماتے ہیں اجمع ہے مالانا کب یہ کس صورت میں ہے مالانا اجمع تمام تجارتوں کے اندر اجازت پر اجمع کس صورت میں ہے جب آقا نے اجازت دی ہو مطلقًا دی ہو سمجھ میں آیا تو دیکھو ماتن نے مطلقًا قید ذکر کی کیا کیا مطلقًا قید ذکر کی آپ نے بھئی مفہوم مخالف جانتے ہیں یا نہیں جانتے جی مفہوم مخالف بھئی آپ نے پڑا ہے ہمارے نزدیک معتبر نہیں امام شافی رحملہ کے نزدیک معتبر ہے وہ فرماتے ہیں جب ایک چیز کا ذکر ہے تو معلوم ہوا وہ حکم اسی چیز کے ساتھ معلق ہے وہ حکم ہے وہ چیز ہے تو حکم ہے وہ چیز نہیں تو حکم بھی نہیں ہے سمجھ میں آئی بات کیا مثال اس کی دیں بھئی جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مارا نا کہ تم میں سے جو کوئی پاک داماً مومنہ عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ مومنہ باندھیوں سے نکاح کر لیں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں تم میں سے جو استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کس سے نکاح کر لے باک داماً آزاد عورتوں سے تو اسے کس سے نکاح کر لینا چاہیے جب باک داماً آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو اسے کس سے نکاح کر لینا چاہیے باندھی سے نکاح کر لینا چاہیے امام شاہ تو ہمارے نزدیک والا نام آدمی باندھی سے نکاح کر سکتا ہے چاہے آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہو یا نکاح کی قدرت جبکہ امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں نہیں اگر آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہے تو باندھی سے نکاح نہیں کر سکتا اور اگر آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں تو پھر باندھی سے نکاح یہ مسئلہ انہوں نے نکالا اس آیت سے اپنے قانون مفہوم مخالف کے ذریعے قانون مفہوم مخالف دیکھو وہ فرماتے ہیں اس آیت نے اللہ کیا فرما رہے ہیں جو آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا وہ کیا کر لے باندی سے نکاح کر لے اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح باندی سے نکاح نہ کرے سورت سمجھ میں آئی تو ان کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے لیکن ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر آیت سے صرف اتنا ہم کہتے ہیں یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہو تو کس سے نکاح کر لو باندی سے نکاح کر لو باقی اس بارے میں آیت خاموش ہے کہ اگر نکاح کی قدرت آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہے تو پھر نکاح کیا جا سکتا ہے یا نکاح ہے اس بارے میں آیت خاموش ہے آیت میں صرف اتنا ذکر ہے کہ قدرت آزاد عورت کی قدرت نہیں تو کس سے نکاح کر لو اس سے یہ کہا ثابت ہوتا ہے کہ قدرت ہو تو پھر باندی سے نکاح نہیں کر سورت سمجھ میں آئے یہ ہے مفہوم مخالف معتبر ہے یاد رکھئے امام شافر حملہ کی نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے سمجھ میں آئے اور ایک قیمتی بات آپ کو بتلا دوں مفہوم مخالف کے معتبر ہونے کا مطلب یہ یہ جو اختلاف ہے ان کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے ہمارے نزدیک معتبر یہ اختلاف یہ اختلاف صرف نصوص میں ہے قرآن اور حدیث باقی ہمارے اور آپ کے کلام میں فقہاں کے کلام میں وہاں تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مفہوم مخالف کیا ہے معتبر ہے سمجھ میں آیا ہاں قرآن اور حدیث میں ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں امام شافیر امام اللہ کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے جبکہ عام کلام میں آپ کے میرے کلام میں یا یہ کتاب کے اندر جو کلام ہے فقہاں کا جو کلام ہے اس میں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مفہوم مخالف کیا ہے معتبر ہے آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے بھئی دیکھتے ہیں دیکھو ماتین نے یہ قید لگا کر دوسرے چیز کو نکال دیا یہ قید لگائی فلان چیز کو نکال دیا یہ مفہوم مخالف ہی تو ہے ایک چیز کو ذکر کر رہا ہے معلوم ہے وہ مراد ہے اور جس کو ذکر نہیں کیا وہ کیا ہوا خارج ہوا یہ مفہوم مخالف ہے تو ہم اس کے اعتبار کرتے ہیں یا نہیں بھئی تو ہمارے اور آپ کے کلام کے اندر بھی مفہوم مخالف معتبر ہے فقہاں وغیرہ کے تمام کتابوں کے اندر بھی مفہوم مخالف معتبر ہے صرف نصوص کے بارے میں اختلاف ہے ہم کہتے ہیں نصوص میں مفہوم مخالف معتبر نہیں امام شافر امالہ فرماتے ہیں وہاں بھی معتبر ہیں تو یہاں دیکھئے یہ مولانا مطن آیا مطن کے اندر ماتین نے کیا قید لگائی مطلقن کی قید لگائی اگر اجازتی مطلقن اگر اجازتی مطلقن اور آگے اس پر کیا ذکر کیا اجماع ہے اس صورت میں تمام کی ہر قسم کی تجارت کی اجازت ہے بالاجماع معلوم ہوا یہ اجماع کس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جب اجازت کس قسم کی ہو مطلق ہو مولانا معلوم ہوا یہ اجماع صرف کس صورت میں ہے جب اجازت مطلق ہو کیونکہ یہاں یہ قید لگا دی معلوم ہوا یہ اسی قسم مقید ہے مولانا جب اجازت مطلق ہے تو اجماع ہے مولانا جب اجازت مطلق نہیں اس صورت میں اجماع نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے یہی بات کر رہے ہیں کہ تخصیص شاہی بذکری کسی شاہی کی تخصیص کر دینا ذکر کے ساتھ بھئی یعنی ذکر کے ذریعے کیا کر دینا کسی شاہی کی جیسے یہاں مطلقن کی تخصیص کر دی گئی پھر روایاتی روایات کے اندر اگر یہ دلالت کرتا ہے حکم کی نفی پر اما آدہ ہو اس کے علاوہ سے اس کے علاوہ سے حکم کی کیا کرتا ہے بھئی انہوں نے کیا ذکر کیا اجماع ہے کس صورت میں اجماع ہے جب اجازت کیا ہو مطلق ہو تو معلوم ہوا جب اجازت مطلق نہیں ہوگی تو اجماع بھی نہیں ہے یہی بات کر رہے ہیں کہ اجماع والا حکم مطلق ہونے کی صورت میں ہے مطلق نہ ہونے کی صورت میں اجماع بھی نہیں ہے دیکھو اندلہ اگر یہ دلالت کرتا ہے علا نفی الحکمی حکم کی نفی پر اما آدہ ہو اس کے علاوہ سے تو مطن میں ایک شیعت وہ کی تخصیص کی گئی ذکر کے ساتھ اس کو خاص طور پر ذکر کیا گیا اور وہ کیا ہے ایزن کیسا ہونا چاہیے مطلقا تو روایات کے اندر اگر یہ تخصیص تخصیص بھئی اگر یہ دلالت کرتی ہے کس بات پر یہ تخصیص کس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مطلقا کی صورت میں صرف اجماع ہے غیر مطلق کی صورت میں اجماع ہے یعنی علا نفی الحکمی یعنی یہ حکم اجماع والا منتفی ہے اما آدہ ہو اس کے علاوہ سے یعنی اطلاع کے علاوہ سے باقی صورتوں میں مطلق اذن ہوگا تو اجماع اس صورت میں ہے مطلق اذن نہیں تو اجماع بھی نہیں بھئی تو یہ روایات اگر تخصیص شعب اگر روایات ہی ذکر کے ذریعے کسی شعب کی تخصیص کر دینا روایات کے اندر اگر یہ دلالت کرتا ہے کہ حکم دلالت کرتا ہے حکم کی نفی پر اما آدہ ہو اس کے علاوہ سے اس کے علاوہ سے حکم کی نفی ہو گئی اطلاع کے علاوہ سے اجماع کی نفی ہو گئی اطلاع کے علاوہ سے نفی ہو گئی فَتَعْمِمُ تِجَارَتِ اِجْمَانِ يَخْتَصُ بِمَا اِذَا اَتَلَقَا بس تجارت کی جو تعمیم ہے اس میں جو عموم پیدا کیا گیا ہے اجماع بطریق اجماع بھئی اجماع جس تجارت میں تعمیم کی گئی ہے بھئی یہ اختص و یہ خاص ہے مولانا بِمَا اُس صورت کے ساتھ اِذَا اَتْلَقَا جب مالک نے کیا کیا ہے اجازت کو مطلق رکھا ہے اما اِذَا قید باقی وہ صورت جب اس نے مقید کیا ہے فَعِندَنَا يَعُمُ تِجَارَتِ ہمارے نزدیک پھر بھی یہ اجازت عام ہوگی ساری تجارتوں کو ایک چیز اگر مقید اجازت دیتا ہے ایک نو کی تجارت کی تو بھی ہمارے نزدیک یہ تمام تجارتوں کو اجازت عام ہوگی شامل ہوگی خلافاً لشافی بخلاف کس کے امامیں شافی رحم اللہ کے تجھے حضا مولانا اجازت مطلق دے دی تو اس کو تمام تجارتوں کی اجازت ہے بل اجماع اور اگر ایک نو کی دے دی تو بھی ہمارے نزدیک تمام انوامی اجازت ہے بس لہذا وہ بیچ بھی سکتا ہے ویشتری اور خرید بھی سکتا ہے اگر چھے غبن فاہش کے ساتھ کیوں نہ ہو بھئی ایک چیز مولانا ایک لاکھ روپے کی ہے غلام اس کو دو لاکھ میں کیوں نہ خرید لے تو یہ غبن فاہش ہے پھر بھی وہ ایسا کر سکتا ہے یہ ایک چیز بیچ رہا ہے مولانا وہ ایک لاکھ کی چیز ہے وہ اس کو دس ہزار میں بیچتا ہے یہ بھی غبن فاہش ہوا بھئی لیکن پھر بھی اجازت ہے بس اس کو وَلَا يَسْتِ تو یہ امام صاحب کی نزدیک وہ بیچ بھی سکتا ہے خرید بھی سکتا ہے اگر چھے غبن فاہش کے ساتھ کیوں نہ ہو وَلَا يَسْتِ هُوْا اِنْدَهُمَا بِالْغَبَنِ الفاہشِ لیکن صاحبین کی نزدیک غبن فاہش کے ساتھ بیعوشیران نہیں کر سکتا لِالنَهُ تَبَرْرُونَ اس لیے کہ یہ غبن فاہش تَبَرْرُونَ کیا ہے احسان ہے اور اس کو احسان کی اجازت نہیں ہے یعنی کسی کو ویسے اپنا مال نہیں بھئی ایک چیز ہے مَالَنَ ہیں کتنے کی ایک چیز ہے دس ہزار کی غلام اس کو کتنے کی خرید رہا ہے مازون ایک لاکھ میں خرید رہا ہے تو معلوم ہوا یہ نوے ہزار وہ ویسے دے رہا ہے کیا کر رہا ہے تو یہ تبررہ ہوا اور عبدِ مازون کو تبررہ کی اجازت نہیں ہے مَالَا نَ سورة سمجھ تو یہ تبررہ ہے اور اس کی اجازت نہیں اس کو نہیں وَلَهُورِ امام صاحب کی دلیل یہ ہے اَنَّهُمْ اِنْ بَابِ تِجَارَتِ یہ غبن فاہش بھی تجارت کے بعد میں سے ہے باغ اوقات کیا کرتا ہے آدمی کوئی چیز دھوکہ لگ جاتا ہے سستی چیز بڑی مہنگی خرید لی یا مہنگی چیز بڑی سستی بیشتی مالا سورة تجارت کے باب میں سے ہے وَيُوَقِّلُ بِهِ مَا بَئِ اور وکیل بھی بنا سکتا ہے ان دونوں پر یعنی مابدِ مازون یعنی بیع اور شیرات دونوں پر کیا کر سکتا ہے کسی کو وکیل یہ بھی اسے استیار ہے وَيَرْحَنُ وَيَرْتَحِنُ کوئی چیز رہن بھی رکھوا سکتا ہے وَيَرْتَحِنُ خود بھی کوئی چیز رہن رکھ سکتا ہے یہ بھی اسے استیار ہے وَيَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ اور زمین کو بھی لے سکتا ہے قبول کر سکتا ہے کیا معنی اَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ اَيَّا خُزُوحَا قَبَالَةً یعنی اس کو لے سکتا ہے بطور معاہدے کے بھئی قبولہ کس کو کہتے ہیں معاہدے کو کہتے ہیں یعنی زمین کو بطور معاہدے کے بھی لے سکتا ہے بھئی بطور معاہدے کے کیا معنی کس طرح کہتے ہیں بِلِستِجَارِ وَالْمُسَاقَاتِ اس کی رائے پر لے لیتا ہے یا مساقات بھئی کس کو کہتے تھے باغات کو بٹائی پر دیتے تھے بھئی کہ باغ ایک آدمی کا ہوتا تھا اور اس کو سہراب کرنا اور حفاظت دوسرے آدمی کے ذمہ ہو جاتی اور پھل دونوں آپس میں تقسیم کر لیتے یہ مساقات کہلاتا ہے تو زمین کو بھی کی رائے پر لے سکتا ہے اور باغات وغیرہ کو بھی بھئی وَالْمُسَاقَاتِ اور زمین کو لے سکتا ہے بطور مزارات کے بھی بھئی سمجھ میں آیا کہ فصل اس میں کاشت کرنے کے لیے کسی کی زمین کی رائے پر لے لیتا ہے وَيَشْتَرِ بَذْرَنْيَزْرَاوْهُ اور خرید سکتا ہے ایسا بیچ جسے وہ کاشت کرے گا مالانا سمجھ میں آیا تو یہ بیچ خریدتا ہے اس لیے کہ بیچ تو ضروری اب کاشت کے لیے تو یہ بھی خرید سکتا ہے ان سارے چیزوں کی اسے اجازت ہے وَيُشَارِكُ عِنَانَنْ مَالَنَا اور مشارکت بھی کر سکتا ہے کون سی مشارکت بھئی شرکت عِنَان کر سکتا ہے شرکت مفاوضہ نہیں کر سکتا بھئی اِنَّمَا قَالَ عِنَانَنْ اَحْتِرَاضًا عن المفاوضہ دیماتین نے عِنَانَنْ کہا بھئی یہ احتراض کرتے ہوئے مفاوضہ سے بھئی ایک شرکت مفاوضہ ہے ایک شرکت عِنَان ہے شرکت مفاوضہ کے اندر بھی دو آدمی اپنا مال ملاتے ہیں اور پھر تجارت کرتے ہیں اور شرکت عِنَان میں بھی ایک آدمی دو آدمی اپنے مال ملاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں لیکن فرق یہ مالانہ کہ شرکت مفاوضہ کے اندر دونوں کا مال برابر ہوتا ہے دین میں بھی برابر ہوتے ہیں تصرف وغیرہ ہر لحاظت سے کیا ہوتے ہیں برابر تو مال بھی برابر ہونا چاہیے اس کے اندر بھئی ایک کے پاس ایک لاکھ روپیہ تھا ایک پائی بھی کم اور زیادہ نہیں دوسرے کے پاس بھی کتنا ہونا چاہیے ایک لاکھ ایک پائی بھی کم اور زیادہ نہیں ہونی چاہیے سمجھ میں یہ نہیں کہ گھر پر کچھ رکھے ہیں نہیں نہیں سارا مال اس کا جتنا پڑا ہوا ہے سارے میں وہ کیا کر لیتے ہیں شرکت کر لیتے ہیں یہ شرکت مفاوضہ ہے اس کے مقابلے میں شرکت عِنَان ہے جس میں مال کیومی بیشی ہو سکتی ایک کمہ زیادہ ہے دوسرے کا مال کم ہے اور یاد رکھو شرکت مفاوضہ جو ہے اس کے اندر دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی طرح سے وکیل بھی ہوتا ہے اور کفیل بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھئی تو آدمی ملے آپس میں مالی علا لیا کہ ہم دونوں کریں گے بیعہ و شیرا کریں گے جتنا نقمہ ملے گا وہ آپس میں برابر تقسیم کریں گے اور ہم دونوں میں سے جو بھی کوئی ایک عاقد کرے گا تو وہ دوسرے کی جانب سے وکیل بھی ہوگا اور کفیل بھی ہوگا بھئی اس کی طرح سے چیز بھی خرید رہا ہے اور زمانت بھی دے رہا ہے بھئی سمجھ جائے تو شرکت مفاوضہ کے اندر دونوں میں سے ہر ایک جو بھی عاقد کرتا ہے وہ دوسرے کی طرح سے وکیل بھی ہوتا ہے اور کفیل بھی حالانکہ مازون کو کفالت کی اجازت نہیں مازون کسی کا کفیل نہیں بان سکتا کیوں کیونکہ کفالت یہ تو تبرع ہے آقا نے اس کو تجارت کی اجازت دی ہے یا مال کو خرچ کرنے لگانے کی اجازت دی ہے تجارت کی تو کفالت تجارت کے بعد میں سے نہیں ہے اس میں کسی کی طرف سے زمانت دیتا ہے کہ اگر اس نے پیسے ادانہ کیا تو میں ادا کر دوں گا تو یہ پھر اس کو ادا کرنے پڑیں گے والا نا تو یہ تو احسان کی قبیل سے ہوا اور اس کی اس کو اجازت نہیں ہے کہ ویسے کسی کو کسی کو مال دے تو لہذا چونکہ شرکت مفاوضہ کے اندر کفالت بھی آ جاتی ہے لہذا اس کی اجازت نہیں البتہ شرکت عینان میں دونوں میں سے ہر ایک شریک دوسرے کا وکیل تو ہوتا ہے کفیل نہیں ہوتا لہذا اس کی شرکت عینان کر سکتا ہے اس کی اجازت ہے مسئلہ سمجھ میں آیا یہ مانع ہے بھئی شارک عینان اور شرکت کر سکتا ہے جی مشارکت کر سکتا ہے بھئی دیبار عینان کے انما قال عینان ماتین عینان کی قید لگائے احتراز انگل مفاوضہ احتراز کرتے ہیں مفاوضہ سے بھئی بطور مزاربت کے کسی کا مال لے بھی سکتا ہے اور بطور مزاربت کے کسی کو اپنا مال دے بھی سکتا ہے یہ معنی ہے اور مال دے بھی سکتا ہے مزاربت بطور مزاربت کے ویست جیر اور قرائے پر بھی کوئی چیز لے سکتا ہے یعنی قرائے پر بھی کوئی چیز لے سکتا ہے کل اجیری جیسے کسی مزگور کو مزگوری کروانے کے لئے یا کیا کیا گھر قرائے پر لیا وغیر این دونوں کے لابا کوئی چیز لے اس کی بھی اجارت ہے اپنے نفس کو بھی وطور اجارہ کے دے سکتا ہے کسی وہ کہتے ہیں نہیں اپنے نفس کو نہیں بطور اجارہ کے دے سکتا وَيُقِرُّو بِوَدِعَاتِ وَغَصْبِ وَدَيْنِ وَيُهْدِتَ آمَنْ يَسِيرًا وَيُضَيِّفُ مَنْ يُطَيْمُهُ وَيَخُدْتُ مِنَ الثَّمَنِ بِعَيْبٍ قَدْرًا وَلَا يَتَزَوَجُو وَيُقِرُّو بِوَدِعَاتِ بھئی کسی کی امانت کا اقرار بھی کر سکتا ہے وَغَصْبِ کسی کے غصب کبھی یعنی وَدِعَات کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ صحیح ہے غصب کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ صحیح وَبِدَيْنِ اَيُقِرُ بِدَيْنِ دین کبھی کہا کر سکتا ہے اقرار دین اس پر لازم ہو جائے گا مَعَلَانَا وَيُّهْدِتَ آمَنْ يَسِيرًا اور اسی طرح تھوڑا کھانا بھی ہدیئے کے طور پر کسی کو دے سکتا ہے یعنی کسی کی دعوت وغیرہ بھی کر سکتا ہے اس لئے کہ تاجروں میں ہوتا ہے مَعَلَانَا ایک گزرے کی دعوت کرتے ہیں تعلقات بناتے ہیں تاکہ یہ کیا کرے مجھ سے مال خریدے میرے سے لے کر جائے اور اسی طرح مہمان نوازی کر سکتا ہے اس شخص کی یو طویم ہو جو اس کو کھانا کھلائے جو اس کو کھلاتا ہے یہ بھی اسے کھانا کھلائے یہ اس کی بھی اس کو اجادت ہے اچھا بھئی ماتون ایک آدمی تو ایک چیز بیشتا ہے کیا کرتا ہے چیز بیشتا ہے تو کیا چیز کی چیمت میں کمی کر سکتا ہے بھئی کہتے ہیں نہیں بھئی چیز کی چیمت میں کمی جتنے آنکھ قیمت بیشی جاتی اتنے میں بیش سکتا ہے سکتی چیز نہیں بیش سکتا ہاں اگر چیز میں کوئی عیب آ جائے تو اب عیب کے مطابق اس کی قیمت میں کمی کر سکتا ہے یہ معنی ہے وَيَحُدْتُ مِنَسْتَ سَمَنِ اور کمی کر سکتا ہے سمن میں سے بھی عائب کسی عائب کی وجہ سے قادران اوہیدہ اتنی مقدار اوہیدہ جو متعارین ہے معلوم ہے جتنے تاجر عموماً اس عائب کی وجہ سے کمی کرتے ہیں یہ بھی اتنی کمی اس لیے کہ یہ تجارت میں ہوتا ہے سمنانات چیز میں آئے بھائے تو اس کو کم قیمت بار بیشنا پڑتا ہے وَلَا اَتَذَوْجُ ہاں یہ خود نکاہ نہیں کر سکتا معبدِ مازون ہے نکاہ کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی تجارت وغیرہ کی اجازت اس کو ملی ہے نکاہ کی اجازت نکاہ تجارت کے باپ میں سے نہیں یہ معنی وَلَا اَتَذَوْجُ نکاہ نہیں کر سکتا ہاں آقا اجازت دے دے پھر کر سکتا وَلَا اَتَذَوْجُ رَقِيقَهُ اپنے غلام کا نکاہ بھی نہیں کروا سکتا غلام یا باندی کا نکاہ نہیں کر سکتا سمنجھے وَعِنْدَا بِيُسْفَرَ وَلَا اَتَذَوْجُ وَجُّ الْأَمَاتَ باندی کا نکاہ کروا سکتا ہے لَا اَنَهُ تَحْصِيلُ الْمَالِ اس لیے کہ اس میں تحصیلِ مال ہے یہ کیا ہے تحصیلِ باندی کا جب نکاہ کروائے گا تو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا باندی کا مہر یہ لے لے گا تو یہ دیکھا مال حاصل ہوا لَا اَمَا بَيُ شَيْخَيْن رَحْمَالَ کی دلیل یہ ہے کہ باندی کا نکاہ نہیں کروا سکتا دلیل یہ ہے کہ اَنَهُ لَيْسَ مِنَتْ تِجَارَتِ اس لیے کہ نکاہ کروانا باندی کا غلام کا یہ تجارت کے باب میں سے نہیں وَلَا يُقَاتِبُهُ وَلَا يُعْتِقُوا اَسْلًا بھئی عبد الماضون کسی کو مقاتب نہیں بنا سکتا وَلَا يُعْتِقُوا اَسْلًا اور کسی کو آزاد بھی نہیں کر سکتا سمجھ میں آیا وَلَا يُقْرِزُ اسی طرح کسی کو قرضہ بھی نہیں رہ سکتا وَلَا يَحَوُ کسی کو ہیبا بھی نہیں کر سکتا وَلَا بھی عیوز اگرچہ عیوز کے بدلے کیوں نہ ہو سمجھ میں آیا ہیبا بھی عیوز بھی نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ ہیبا کے جو عیوز عموماً لیا جاتا ہے بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے وَقَالُ لَا بَاصَلِي الْمَرْأَتِيَنِيَتْ وَلَا يَحَوَ وَلَا يَحَوَ اور فقاہِ قرآن فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں عورت کے لیے کہ وہ صدقہ کرے تھوڑی سی چیز کا جیسے کہ روٹی ہے مثال کے طور پر مِن بَیْتِ زَو جِحَ اپنے خامت کے گھر میں سے یاد رکھو مالا نا عورت کے لیے اجازت نہیں ہے خامت کے مال میں تصرف کرنا بھئی سمجھ میں آیا تصرف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ خامن میں مال میں تصرف کرے ہاں تھوڑی بہت چیز جس کی اجازت ہوتی ہے عموماً وہ مثلاً کسی فقیر آیا یا کوئی آیا اس کو روٹی دے دی وغیرہ ان چیزوں کی اس کو اجازت ہے اس لیے کہ عادت یہ ہے کہ عموماً عورت کو اس قسم کی چیزوں کی اجازت ہوتی ہے خامن کی طرف سے اچھا وَقَالُو فرماتے اللہ با سلیل ماراتی عورت کے لیے کوئی حرنی ہے یہ صدقہ بشاہی یا سیر ان کے وہ تھوڑی سی کوئی چیز صدقہ کر دے کر رہا ہی مثلاً جیسے کہ روٹی ہے مثال کے طور پر من بھائی جزاو جی آپ میں خامت کے گھر سے بھائی اچھا بھائی یہ مسئلہ یہاں کیوں ذکر کر دیا مازون کے مقائل چل رہے ہیں اب عورت بھی یہ صدقہ کر سکتی ہے کہتے ہیں ہاں یہ مسئلہ اس باب میں سے تو نہیں ہے لیکن ذکرت للمناسبت لیکن اس کو مناصبت کی وجہ سے ذکر کیا گیا کہ فَإِنَّ الْمَرْعَضَ مَازُونَةٌ عادتاً بِحَادَ اس لئے کہ عورت مازونہ ہوتی ہے اس کی عادتاً بی اس میں بھی اِذن آ گیا کیا آ گیا اِذن اس لئے اس کو ذکر کیا تو اِذن کا باب ہم پڑھ رہے ہیں وَكُلُّ دَيْنِ وَجَوَبِ تِجَارَةٍ اَوْ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَهُ قَلْبَعِ وَشِرَائِ وَإِجَارَةٍ وَالْتِجَارِ وَغُرْمِ وَدِعَاتٍ وَغَصْمٍ وَمَانَةٍ جَحَدَهَا وَاُقْرِ وَجَوَبِ وَتِمْ مُشْتَرَاتٍ بعد الاستحقاقی تَعَلَقُ بِرَقْبَتِهِ وَبَعْبِ بِهِ وَيَخُصْمُسْمُسْمَنُهُ بِالْحِصَتِهِ وَبِقَصْبِ بِهِ اچھا صورتِ مسئلہ یہ مارا نام بھئی غلام پر تجارت کی وجہ سے جو دیون آتے ہیں تجارت یا جو چیزیں تجارت کے درجے میں ہیں ان کی وجہ سے غلام پر جو دیون آتے ہیں وہ دیون کہتے ہیں اس کے رقبے سے متعلق ہوں گے اس کی ذات سے متعلق ہوں گے لہٰذا ان کی ادائیگی کے لیے اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے بھئی اس نے تجارت وغیرہ شروع کی آگے بہت سے چیزیں ذکر کریں گے مثلا یہ اس پر دین آ گیا یہ دین آ گیا یہ زمان آ گیا تو ان زمان یہ جو زمان آئیں گے یہ جو دین آئیں گے ان کا تعلق کس سے ہوگا اس کے رقبہ سے ہوگا اسی طرح اس کے کمائی سے ہوگا جو کچھ اس نے کمائی ہے اسی طرح جو چیزیں اس کو کسی نے ہیبا کی ہیں ان سے ہوگا بھئی دیکھو میرا ایک عابد مازمون ہے اس کو میں نے تجارت کی اجازت دے دی بھئی اس کو زید نے ایک لاکھ روپیہ ہیبا کر دیا توفے کے طور پر دے دیا وہ تجارت کر رہا ہے وہ ایک لاکھ بھی اس کے پاس ہے مولانا اچھا اسی طرح وہ تجارت کرتے کرتے اس نے آٹھ دس لاکھ روپیہ مزید جمع کر لیے اب دیکھو اس کی کمائی بھی اس کے پاس ہے اور اس کے پاس کچھ ہیبا مال بھی ہے اور اس کی اپنی ایک ذات بھی ہے تو یاد رکھو جب اس کے اوپر دیون آئیں گے دیون آئیں گے تو ان دیون کا تعلق اس کے رقبے سے بھی ہوگا اس کے مال اور اس کے ایک کمائی اور جو کچھ اس کو ہیبا کیا گیا ہر چیز سے ہوگا تو سر سے پہلے ادائیگی اس کی کمائی کے ذریعے کی جائے گی کمائی اور وہ جو ہیبا اس کے پاس مال ہے جو مال ہے سب سے پہلے اس کے ذریعے ادائیگی کی جائے گی اگر اس کے ذریعے ادائیگی ہو گئی تو ٹھیک اگر پھر بھی مال بچا اس کے اوپر والا نات اس کو کیا کیا جائے گا بیج کر اس دین کی ادائیگی کی جائے گی یہ معنی ہے وَكُلُّ دَيْنِ وَجَبَ بِتِجَارَتِن ہر ایسا دین جو واجب ہوا ہے تجارت کی وجہ سے او بی ماں ہوا فی مانہ ہو یا اس چیز کی وجہ سے تجارت کے معنی میں ہے تجارت یا تجارت کے معنی میں جو چیز ہے اس کی وجہ سے جو دین واجب ہوا آگے آ رہا ہے مالانا دوسری سطر میں يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ یہ دین کیا ہے متعلق ہوگا اس کی گردن سے یہ خبر ہے مالانا سورج سمجھ میں آگئے یہ دین متعلق ہوگا بِرَقَبَتِهِ اس کی رقبہ سے اسی سطر کے آخر میں آ رہا ہے وَبِقَسْ بِهِ اور اس کی کمائی سے اور نشلی مطن کے آخر میں آ رہا ہے وَبِمَتْتَحَبَا اور اس چیز کے ساتھ اس نے حبا قبول کیا جو اس نے حبا قبول ان تینوں سے اس کا تو کہتے ہیں وَقُلُّ دَيْنِو وَجَبَ بِتِجَارَتِن وَبِمَا هُوَا فِي مَانَا ہر ایسا دین جو واجب ہوا ہے تجارت کی وجہ سے یا ایسے عمل کی وجہ سے جو تجارت کے معنی میں ہے کل جب وہ مثالیں ذکر کر رہے ہیں کل بیعی جیسے کہ بیع ہے وَشِرَا وَشِرَا ہے وَإِجَارَا ہے وَسْتِجَارِن اور قرائے پر کوئی چیز لینا ہے وَغُرْمِ وَدِعَتِن بَئِ آپ میں دو واؤ کتاب میں دو واؤ ہوں گے مولانا ایک واؤ ہونا چاہیے وَغُرْمِ وَدِعَتِن وَغَصْبِن غرم کہتے ہیں زمان کو مولانا زمان بھئی کس کو کہتے ہیں وَدِعَت آگے ایک لفظ امانت بھی آ رہا ہے مولانا یاد رکھو وَدِعَت اور امانت بھئی وَدِعَت خاص ہے امانت عام ہے وَدِعَت اس کو کہتے ہیں جو چیز کسی کے پاس قصدن بطور امانت کے رکھوائی جائے میں نے آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ رکھوائے کہ بھئی یہ میں ایک مہینے بعد آپ سے لے لوں گا یہ وَدِعَت ہے دیکھو میں نے ارادے کے ساتھ رکھوائے جبکہ امانت عام ہے چاہے ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو لہٰذا اب ایک ہوا نے ہوا نے میری قمیس اڑائی میں نے اسے سوکھنے کے لئے لٹکا یا دھوا اس کی وجہ سے وہ اڑی اور ہاپ کی گود میں آ کر گر گئی اب یہ چیز آپ کے پاس امانت ہے لیکن کیا میں نے ارادتاً آ کے وہاں امانت رکھوائی ہے یا غیر ارادی طور پر آ گئی آ کے وہاں تو یہ امانت ہے مالانا لہٰذا وَغُرْمِ وَدِعَت وَدِعَت کا جو زمان آ جائے کسی پر کسی نے کسی کے بعد امانت رکھوائی تھی اس نے کیا کیا اس امانت میں زیادتی کر دی تو اس پر زمان آئے گا وہ بھی وَغَسْبِن اے غُرْمِ وَسْبِن غَسْبِن غَسْب کا جو زمان کسی پر آ جائے وَآمَانَتِن بھئی اور اسی طرح بھئی اے غُرْمُ آمَانَتِن امانت کا زمان جو اس پر آ جائے جاہا داہا ایسی امانت جس کا اس نے کیا کیا ہے بھئی امانت ہے بھئی امانت کے اندر ویسے تو زمان نہیں آتا بلکہ کس کی وجہ سے آتا ہے انکار کرے گا مثلا بھئی ایک آدمی کو میں نے مال مزاربت دیا ہے یہ مال مزاربت اس کے بعد آپ نے پڑا بطور امانت کے ہوتا ہے کس طور پر ہوتا ہے امانت کے طور پر ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا اس پر زمان نہیں لیکن جب وہ اس کا انکار کر دے اب اس پر کیا جائے گا زمان آ جائے گا سورت سمجھ میں آ گئی بھئی تو اسی طرح مزاربت کے طور پر مال دیا ہے یا کسی کو بھئی عاریتاً کوئی چیز دی ہے یا بطور بزاعت کے دی ہے تو یہ ساری چیزیں امانت میں آ گئیں اور ان میں انکار کرے گا تو زمان آئے گا اسی طرح وَحُقْرِن وَحُقْر جو مالنا علف ہونا چاہیے بھئی اسی طرح وہ عقر جو واجب ہوا ہے بھئی خریدی ہوئی باندی کی وطی کی وجہ سے بعد الستحقاق استحقاق کے بعد سورت مطلع یہ مازون نے کیا کیا ایک باندی خریدی باندی خریدی باندی خریدنے کے بعد اس نے اس باندی سے وطی کر لی باہر نے پتا چلا بھئی جس سے اس نے باندی خریدی تھی باعث کا مالک نہیں تھا باندی تو کسی اور کی تھی مالانہ تو اب وہ آ کر اپنی باندی بھی لے جائے گا اور اس سے عقر بھی لیا جائے گا اس نے جو اس کے ساتھ وطی کی تھی سورت سمجھ میں آگئے بھئی عقر تو یہ عقر بھی اس پر دین ہے مالانہ جی تو کہتے ہیں وَا عقرِم وَجَبَ بِوَطِم مُشْتَرَاتِن بادل استحقاق اور وہ عقر جو واجب ہوا ہے خریدی ہوئی باندی کی وطی کی وجہ سے بادل استحقاق استحقاق کے استحقاق کے بعد واجب ہوا تو یہ تعلق برقبت ہی یہ سارے دیون کیا ہوں گے اس موازون کے راقبے یعنی اس کے ذات سے متعلق ہوں گے یُبَاعُ فِيهِ اس کے اندر اس کو بیچا بھی جائے گا اگر پیسے ادائیگی نہ ہو سکی اگر اس کے مال کے ذریعے وَيُقَسْكَ مُسَمَنُهُ بِالْحِصَسِ اور اس کے سمن کو تقسیم کیا جائے گا موازون کو بیچ دیا گیا اور اس کے سمن کو تقسیم کیا جائے گا بِالحِصَسِ حِصَّوں کے بَقَدْر بھئی ہر قرصہ کو اس کے حصے کے بقَدر پیسے دی جائیں گے وَبِقَسْبِهِ اور اسی طرح اس کا تعلق کس سے ہے اس کے کمائی سے ہے وہ کمائی حاصلہ قبل الدینی جو اس کو حاصل ہوئی تھی دین سے پہلے اور بعدہ ہو یا دین کے بعد شاید دین سے پہلے حاصل ہوئی اور کمائی اس کے ساتھ بھی تعلق ہے دین کے بعد آئی ہے اس سے بھی ان کا تعلق ہوگا وَبِمَتْتَحَبَا اور اس چیز کے ساتھ جس کو اس نے حِبَا قبول کیا ہے اتحاق کا کیا معنی تھا حِبَا کو قبول کرنا تو خود معنی کر رہے ہیں اَيْ بِمَا وہ حِبَ لَهُ وہ چیز جو اس کو حِبَا کی گئی فَقَبِلَ الْحِبَةَ پس اس نے اس حِبَا کو قبول کر لیا ان کے ساتھ بھی تعلق ہوگا حَاذَا عِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے وَقَالَ زُفَرُ وَرْشَافِعِوْا رَحِمَهُمَ اللَّهِ جائے کہ امام زفر امام شافر امام اللہ فرماتے ہیں لَا يُبَاعُوا بھائی دیکھو امام زفر امام شافر امام اللہ فرماتے ہیں آپ نے کیا کہا کہ یہ جو دین اس پر آیا ہے اس کا تعلق اس کے رقبہ سے بھی ہوگا لہذا اس کو بیچا بھی جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو بیچا نہیں جائے گا اس لئے کہ آقا نے جو اجازت دی تھی تجارت کی اس کی تجارت اجازت کا مقصد کیا تھا کہ مال کمائے تو وہ مال جو ابھی موجود نہیں ہے اس کو حاصل کر کے لائے بھائی کیا کرے آقا کے بعد مال نہیں وہ حاصل کر کے لائے تو آقا کی یہ غرض تھی نہ کہ یہ غرض تھی کہ جو مال موجود ہے وہ بھی چلا جائے یعنی یہ جو غلام موجود ہے یہ بھی میرے ہاتھ سے چلا جائے اور نکل جائے سمجھ میں آیا لِأَنَّ غَرْضَ الْمَالَى اس لئے کہ آقا کی غرض جو تھی تحصیل و مال حد وہ حاصل کرنا تھا ایسے مال کا لم یکن جو موجود نہیں تھا لَا خَوْتَ مَا قَدْكَانَا یہ غرض نہیں تھی کہ خوض ہو جائے وہ مال بھی قد کانا جو پہلے تھا یعنی وہ غلام بھائی وہ بھی آج سے نکل جائے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے مالانا کہ اَنَّدْ دَيْنَ زَهَرَ فِي حَقِّ الْمَالَى کہ دین جو ہے قرضہ ظاہر ہو گیا ہے آقا کے حق میں فَيَتَعَلْقُ بِرَقَبَتِهِ تو یہ دین مالانا متعلق ہو جائے گا اس غلام کی ذات کے ساتھ ہی دَقْعًا لِلْزَرَرِ عَنِ النَّاسِ تاکہ لوگوں سے ضرر کو کیا کیا جائے دور کیا جائے بھائی تاکہ لوگوں سے ضرر دور اور غلام پسا متعلق ہوگا تو اس کو بیچا جائے گا جب بیچا جائے گا تو ان کے پیسوں کی ادائیگی ہوگی بھائی اوپر کیا بتلایا اس دین کا تعلق کس چیز سے ہوگا اس کے غلام کے رقبہ سے بھی اس کے کمائی سے بھی اور جو اس نے حبا قبول کیا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہوگا لا بی ما اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا آقا زہو سیدہو منہو جو اس کے آقا نے اسے لے لیا تھا قبلہ دینی دین سے پہلے بھائی دیکھو عبد مازون ہے میرا وہ تجارت کر رہا ہے ابھی اس پر دین نہیں چڑھا بھائی میں ہر مہینے اس سے بیس ہزار روپے وصول کر رہا ہوں چھ مہینے تک میں یہ بیس ہزار اس سے وصول کرتا رہا اب اس کے اوپر دین چڑھ گیا تو کیا یہ جو میں مال اس سے وصول کر چکا ہوں دین کے چڑھنے سے پہلے کیا اس سے بھی ادائی کی جائے گی آقا سے واپس لیا جائے گا کہتے ہیں نہیں وہ آقا کو ایک دفعہ ادا کر چکا ہے دین سے پہلے پہلے لہٰذا اس مال کے ساتھ بھائی جس پر آقا نے قبضہ کر لیا دین سے پہلے اس کے ساتھ دین کا تعلق نہیں ہوگا یہ معنی ہے لا بی ما اخاذہو سیدہو منہو نہ کہ اس مال کے ساتھ متعلق ہوگا جس سے اس کے آقا نے لے لیا تھا اس سے قبل دینی دین سے پہلے اچھا بھائی اس کے مال بھی سارا ختم ہوا دین کے اندر مقاتب کو بھی بیچ دیا گیا پھر بھی دین پورا آدھا نہیں ہوا ابھی بھی کچھ پیسے اس پر باقی ہیں تو کیا اس کو پھر بیچا جائے گا کہتے ہیں پھر نہیں بیچا جائے گا بلکہ اب جو ما بقیہ دین ہے اس کی ذات سے مطالق ہے اور جب وہ مقاتب آزاد ہو جائے گا پھر اس سے مطالبہ کیا جائے گا اس سے پہلے مطالبہ وہ مازون جب آزاد ہو جائے گا پھر اس سے مطالبہ ہوگا اس سے پہلے نہیں بھائی یہ معنی ہے وَطُولِ بَوْرُ مطالبہ کیا جائے گا اس سے بھی ما بقیہ ما بقیہ دین کا بعد عزقی ہی بعد اس کی آزادی کے اِذَا قُزِيَ دَيْنُهُ مِن سَمَنِ رَقَبَتِهِ جب دین کی ادائیگی کر دی گئی اس کی ذات کے اس کے رقبہ کے سمن کے ذریعے اِذَا بیاد جب اس کو بیچا گیا وَمِن قَسْبِهِ اور اس کی کمائی سے بھی ادائیگی کر دی گئی فَإِن بَقِيَ شَيْغٌ مِنَ الدَّيْنِ بس پھر بھی اگر کوئی چیز باقی رہی دین میں سے تُولِبَ بِهِ اِذَا اعتقاد ومطالبہ کیا جائے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا شَلِيَ مَنَا هَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَثِيقَةِ الْكَلَامِ